شاہی ٹکڑے شاہی ٹکڑے کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں شاہی ٹکڑے کے انگریڈینٹس کی طرح شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس 5 سے 6 عدد ڈبلوٹی کے سلائس ہیں اس کے لابے اس میں ہمیں ایک لیٹر دودھ کی ضرورت ہوگی یہاں ایک چھٹکی میں نے زلدی رنگ لیا ہے ایک چھٹکی اس کے اندر الائچی پاورڈر لیں گے دو ٹیبل سپون اس میں ہم پیستے لیں گے اور دو ہی ٹیبل سپون اس کے اندر بادام لیا ہے جنہیں چلکے کے ساتھ اس ہم سے سلائس میں کٹنگ کر لی ہے اس کے لابے اس میں ایک بڑا کپ بھر کے خوشک دودھ کا لیں گے اور آدھا پیالی جو ہے وہ اس کے اندر میں نے چینے لی ہے اگر آپ خوشک دودھ کا استعمال نہ کرنا چاہیں کٹنگ کر لیتے ہیں سلائس کے ہم یہاں سے کنارے سارے کٹ لیں گے چاروں طرف سے اور جو اس کے یہ کنارے ہیں آپ اس کے بڑا کمز بنا سکتے ہیں یہ ویسٹ نہیں ہوتے ہیں اس طرح سے ہم اس کے یہ سارے کٹنگ کر لیں گے تمام سلائس کو میں نے اس کے کنارے کٹ لیا ہے اب اس کے جس طرح سے چاہے آپ اس کی شیپ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو چاہے تو آپ اس کو لمبائی میں اس کے دو پیس بھی کٹنا چاہے تو اس طرح کٹ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ٹرائنگل بنانا چاہے تو آپ اس کے سینٹر سے ٹرائنگل بھی بنا سکتے ہیں میں اس کی اس طرح سے ٹرائنگل میں شیپ کی ان سب سلائس کی تیار کر لیتی ہوں تمام سلائس اس طرح سے اسے ٹرائنگل کی شیپ میں کاٹ لیا ہے اب ہم انہیں گرم آئیل کے اندر فرائی کر لیتے ہیں جہاں فرائی پین میں آئیل گرم ہو رہا ہے اس گرم آئیل کے اندر ہم یہ سلائس فرائی کر لیں گے ان سلائس کو میں گولڈن ہونے تک فرائی کروں گے سلائس آہستہ آہستہ گولڈن ہونے شروع ہو گئے ان کے ہم سائی چینج کر دیتے ہیں دونوں طرف سے لائف گولڈن ہو چکے ہیں اب ان سلائس کو میں باہر نکال لیتے ہوں تمام سلائس اب میں اس طرح سے فرائی کر لیتے ہوں تمام سلائس فرائی ہو چکے ہیں یہاں ایک کھلے بطن کے اندر ہم یہ ایک لٹر دوپ ڈال دیں گے اور اس میں یہ چینی بھی ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں میں ایک چھٹکیں صرف زیادی رنگ ڈالوں گے اور ایک چھٹکیں الائچی پاورڈ ڈال کر اس کو اب ہم پکنے دیں گے دھوٹ کو پکتے ہوئے تقریباً 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں اسے میں تھوڑی تر بس اب اور پکا لوں گے یہاں ہمارے پاس جو ہم نے ڈرائی میس لیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اس کے اندر مکس کر لیں گے دھوٹ کو پانی کے ساتھ بہت اچھے طرح سے ڈیزولف کر لیا ہے اب یہ دھوٹ جو ہے ہم اس کو پکتے ہوئے دھوٹ کے اندر ڈال دیں گے اس دھوٹ کے ڈالنے سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ بلکل کھوئی کی طرح لگے گا یہاں جو دھوٹ ہمارے پاس پک رہا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو سلائز فرائے کیا تھے یہ صرف دو تو تین دن سلائز اس میں ڈال کر اس کو چند سیکنڈ کے لئے پکا لیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائیں چند سیکنڈ پکانے کے بعد ان سلائز کو اب ہم سبنگ ڈش میں رکھتے جائیں گے باقی تمام سلائز بھی اس طرح سے چند سیکنڈ کے لئے گرم دودھ کے اندر پکائیں گے اور پھر ان کو باہر نکال لیں گے دودھ کو کافی دیر تک پکایا ہے کہ یہ پکنے کے بعد جو ہے اس کی کوانٹیٹی پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اب میں اس کو چولہ بند کر دیتی ہوں اور دودھ کو تھنڈا کر لیتے ہیں اور جو دودھ ہم نے پکایا تھا وہ بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو جوکا ہے اسے میں نے تھوڑے دیر کے لئے فریش میں بھی رکھ دیا تھا تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائیں یہ سارا ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے جو بادام ہمارے پاس رکھے ہیں یہ بادام اس میں ڈال دیں گے پسٹے بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے شاہی ٹکڑے بلکل تیار ہیں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار یہ شاہی ٹکڑے تیار ہوتے ہیں خوش ڈود کی وجہ سے اس میں بہت ہی زبددس اس کا ذائقہ ہوتا ہے بلکل ربڑی کی طرح اس کا یہ ڈود کا ٹیسٹ ہوتا ہے میری کی ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکون کو ضرور پریس کریں اور ان کے اوپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے موسیقی